مختصر لفظوں میں یاد رکھئے ماہِ محرم الحرام کا پیغام ہجرت و شہادت ہے اور ان دونوں کو اگر مختصر کیا جائے تو پھر عنوان یہ ہے کہ ماہِ محرم الحرام کا پیغام مسلمانوں کے نام قربانی کا پیغام اور محرم کے پیغام کیا ہیں محرم کا پیغام یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی خاطر وطن قربان کرنا پڑے مکہ جیسا وطن بھی تو قربان کی اداز ہے خاندان قربان کر دو اپنی جاداد مقان کو قربان کر دو دوستوں کو قربان کر دو رشتہ داروں کو قربان کر دو یہ محرم کا پیغام ہے کہ جس طرح حضور علیہ السلام کی اللہ نے حفادت کی اللہ کی حفادت کے وعدے پر یقین رکھو محرم کا پیغام ہے جس طرح حضور نے حجرت کے وقت میں امانتوں کی ادائیگی کی امانتوں کی حفاظت کرو جی محرم کا پیغام ہے جس طرح حضور نے مخلوق کی امانت کی حفاظت کی ذمہ داری نبھائی اس طرح تم بھی حفاظت کی ذمہ داری نبھاؤ اور محرم کا پیغام ہے جس طرح صدیق اکبر نے اللہ کی امانت کی حفاظت سبب کا بن کر کی اسی طرح تم اللہ کی امانتوں کی حفاظت کرو محرم کا پیغام ہے کیا جس طرح صدیق اکبر نے وفا کی اس طرح وفادار بنو جس طرح انہوں نے خطرات مول لیے خطرات مول لو جس طرح انہوں نے اپنا دوستی کا حق ادا کیا اس طرح پر کرو یہ محرم کا پیغام ہے محرم کا پیغام ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے جس طرح اسلام کے لئے قربانی دی اپنے آپ کو قربانی کے لئے تیار کرو اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو حد پر ڈٹ گئے اور کسی ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا نہیں کیا برائی سے مقابلہ کیا ہے یاد رکھو برائی سے سمجھوتا نہیں کرنا مقابلہ کرنا ہے یہ حضرت حسین رضی اللہ کا پیغام ہے ظلم سے سمجھوتا نہیں کرنا ظلم کا مقابلہ کرنا ہے یہ شہداء کربلا کا پیغام ہے اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق دے